نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْقَرِيمِ امَّا بَعْدُوا فَعُرُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَجِيمِ بسم اللہِ وَحْمَنِ وَعَحِيمِ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو بہت ارفع و عالی بہت اعلی منسل پر فیض کیا ہے کہتے ہیں نا جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا بنا لے اپنا قرب دے دے اس کو کوئی چھیڑ نہیں کرتا وہ بے خوف ہو جاتا ہے اکسے کا خوف نہیں رہتا دنیا سے منکتے ہو جاتا ہے دنیا چھوڑ دیتا ہے دنیا کی پیچھے چلنا چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی مارفت میں ہی لگا رہتا ہے اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہتا ہے اللہ کی یاد میں ہی لگا رہتا ہے میرے گناہ بہت بڑے ہیں مگر میری امید ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے تم میرے گناہ اور عمال سیاہ کے معاملے میں اپنے حسنوں افوفوں سے کام لے گا فِي حُسْنِ اَفُوِكَ اَن جُرْمِ وَاَنْ عَمَلِ فَإِنْ يَوْدَا وَذَا فَانْ دَمْبُوا قَدْ أَوْمَا فَانْتَ آوَمُوا بِنْ دَمْبِ وَمِنْ ذُلَلِينَ اے اللہ تیری شان و عرف و عالی ہے اور میرا گناہ اچھے بڑا ہی سہی لیکن تیری بارگات میں میرے گناہوں اور خط ہی عالی و عظیم ہے اللہ تعالی بہت بڑا ہے اللہ تعالی جسے چاہے منصف پر فیض فرمائے جسے چاہے گمراہ کرے جسے چاہے علم دین کا فقی بنا دے عالم بنا دے جسے چاہے قرآن کا حافظ بنا دے جسے چاہے اپنے مقرم بندوں میں شامل فرمائے حضرت سیدنا یوسف بن آسن رحمت اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حاتم آسن کی ایک بات کا تذکرہ ہوا کہ حاتم آسن لوگوں سے زہد و اخلاص کے بارے مفتگو کرتے تھے حضرت سیدنا یوسف نے فرمایا آپ نے ساتھی اسے فرمایا کہ ہمیں ان کے پاس لے چلو ہم بھی ان سے ان کی نماز کی کیا فیت کے بارے میں سوال کریں اگر وہ اس کامل طریقے سے عداد کرتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم بھی انہیں زہد و اخلاص کے بارے میں گفتو کرنے سے منع کر دیں گے جب یہ لوگ حضرت آسن حامد اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو حضرت جوسف علیہ السلام نے کہا اے حاتم ہم آپ کی نمازیں کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہیں تم حاتم آسن رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا اللہ باقی میں معاف فرمایا ایک کسی چیز کے بارے میں پوچھنے آئے ہو نماز کی معرفت کے بارے میں یا اس کے عدیقی کے بارے میں تو حضرت سیدنہ یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے ساجیوں کے طرف توجہ ہوئے اور فرمایا کہ حاتم نے ماری معاملات میں اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ ہم اس بارے میں سوچ میں پڑ گئے پھر حضرت سیدنہ آسن سے کہا کہ آپ ہمیں سب سے پہلے نماز کے عدیقی کے بارے میں بتائیں تو حضرت سیدنہ حاتم جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی تیاری کرنا شروع کر دو اور حسبہ کے ساتھ نماز کے علیے کھڑے ہو جاؤ سننا طریقے سے نماز کی عدائی کرو تدیم کے ساتھ تکمیر کرو ترتیل کے ساتھ قرآن کرو خشو کے ساتھ لقوع کرو خشو کے ساتھ سجدہ کرو سکون کے ساتھ سجدہ سے سر اٹھاؤ اخلاص کے ساتھ شہود پڑھو اور عمد کے ساتھ سلام کرو حضرت سیدنہ یوسف نماز اللہ علیہ نے کہہ تھا جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم جان لو کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے لہذا تم بھی اس کی طرح متوجہ ہو جاؤ جس کی توجہ تمہارے دل سے ہے یہ بات جان لو کہ اللہ تمہارے قریب ہے اور تم پر قادر ہے جب تم رکوع کرتے ہو تو یہ امید نہ رکھو کہ سر اٹھا بھی سکو گے جب رکوع سے سر اٹھا دو تو سجدہ کرنے سے کی امید نہ رکھو جب تم سجدہ کرنے سے کی امید نہ رکھو اور جنت کی اپنے دائیں طرف جہنم کو بہن طرف جبکہ پل سرات کو اپنے قدموں تلے سمجھو جب تم ایسا کر لوگے تو تم کامل نمازی بن جاؤگے حضرت صحیح دنانی جو صفالی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساجی کو ترمت وجہ ہوئے اور ان سے فرمایا اٹھو ہم اپنی گزرستہ زندگی کی تمام نمازیں تو رہا لیں اے وہ شخص جس کا دن مر چکا تو بدن کی زندگی کون سی شائع نفع دے سکتی ہے جبکہ تو اچھی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتا کڑاپے نے تم سے جوانی چھیل لی تیرے آسوں اور غم کیا ہوا جب دل تکوے سے خالی ہو گیا رو رو کر تعلق بھننا بھی نفع نہ دے گا اے جدائی کے مقتول صلح کا یہی وقت ہے پیش اقدمی کر لے شاید تیرا غم دور ہو جائے اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنا لے جس سے اپنا خالص بندہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوفی عطا فرما دیتا ہے در بھی عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کتنا ولی اللہ اللہ کے خاص بندے دارا کرتے تھے خود کو سمجھتے تھے کہ میں آج کا کھانا خاص ہوں گا اب یہ ایک سانس لی ہے دوسری سانس لے سوں گا یا نہیں لے سوں گا اللہ کا اتنا خوف ہوتا تھا قیامت کو اتنا زیادہ یاد کرتے تھے موت کو اتنا زیادہ یاد کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہے آج میں جناب کہہ کر بلایا جا رہا ہوں ہو سکتے کار مجھے محروم کر کے بلایا جا رہا ہوں آج میں زمین کے اوپر فخہ سے چل رہا ہوں کر زمین کی اندر مجھے قبر دباری ہی یہ اگدر یہ فیشن یہ ادھر ادھر کی خوبیاں یہ تماشے ادھر ہی رہے جائیں گے کام تو وہی آنا ہے جو عمال کر کے گئے ہوگے اچھے ہوں گے تو سکون ملے گا برے ہوں گے تو تکلیف ملے گی ایک جہودی کا واقعہ آپ کے سناتا چنوں اس نے کیسے اسلام قبول کیا حضرت سیدہ آسن بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میرے ایک خاتدار جہودی تھا میں نے اس سے مکہ مکرمہ میں گرگڑاتے ہوئے عجزے کے ساتھ دعا مانتے ہوئے دیکھا اس کے حسن اسلام نے مجھے حیرت میں ڈال دیا میں نے اسے اسلام لانے کا سمت بردیاکت کیا پوچھا کہ تم اسلام کیسے لائے اس نے کہا کہ میں اب اس حاضر ابراہیم عجری نیشہ پھولی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی بٹھی آپ کو بھڑا رہے تھے میں نے اس سے اپنا قرض کا تقاضی کیا قرض لینے کے لئے گیا آپ رحمت اللہ نے اس سے فرمایا مسلمان ہو جا اور اس آگ سے در جس کا عیدن آدمی اور پنتر ہیں تو میں نے کہا کہ اس آگ سے در اس آگ سے در جس کا دھن بندے اور پتھر ہیں مسلمان ہو جا اس آگ سے در تو میں نے کہا اے ابو اسحاد تمہیں میرے اسلام نالانے پر کیا تکلیف ہے تم بھی تو دوزخ میں جاؤ گے آپ رحمت اللہ نے فرمایا شاید تمہاری مراد اللہ علیہ کی اس قول سے ہے وَإِنْ وَإِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدْ لِحَرِ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا غزر دوزخ پر نہ ہو میں نے کہا ہاں تو آپ رحمت اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے کپڑے مجھے جیدو میں نے اپنا کپڑا دے دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے کپڑے کو اپنے کپڑوں میں لپیٹ کا دوں کپڑے تو نور میں ڈال دیئے پھر کچھ دیر بعد وجد میں آگئے بلند آواز سے روتے ہوئے تنور کو پر چڑھے اور اس کے اندر کھود گئے تنور سے آکے بھڑتنے کی آواز آ رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے تنور کے دنمیان سے وہ کپڑا دھکتے ہوئے اٹھائے اور بٹی کے دوسرے دروازے سے نکل آئے اور اس کے عمل میں مجھے خوف صدا کر دیا چنانچہ میں تاجم میں پڑ گیا اور اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کپڑوں کی گھٹری سیس نامت تھی اسی طرح موجود تھی جیسے آگ میں ڈالا ہی نہ تھا جب آپ نے گھٹری کو کھولا تو میرا کپڑا مکمل طور پر ان کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا باوجود جل کر کوئلہ ہو چھوڑا تھا جبکہ ان کا کپڑا سیس سالم تھا اور اسے آگ نے چھوا تک نہ تھا پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا اس آیت سے یہی مراد ہے تو میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھا قرآن اس کے ہاتھ پر اسلام لے آیا دیکھا پیارے پیارے میرے بھائیو اولیاء کرام کی کرامت اولیاء کرام کتنے عرف و عالی منصف پر فائز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عالی منصف سبتہ فرمایا ہوا تھا حالانکہ خود بھی اس تنہور کی اندر خودے تھے اپنے کپڑے بھی ڈالا رہا لیکن اس جہودی کا کپڑا بھی ڈالا تھا اپنے کپڑے کے لے لپیٹ کر جب ڈالا تو سیسلامت واپسے نکالا اپنے کپڑے کو لیکن اس کو آگ نہ چھوئی جو کافر کا کپڑا تھا یہودی کا کپڑا تھا اس کو جل کا راہ کر دیا جب کھولا تو باہر سے کپڑا سیسلامت ہے اندر سے اس کافر کا کپڑا جلا ہوا ہے یہ کیسی بات ہے تو یہ کرامت دیکھ کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے یہ ہوتے ہیں اولیاء کے خوبیاں اللہ ہی کے لیے جس نے ان کے دلوں میں انوار حکومت کے چشمیں جاری کیے ہوتی ہیں ان کے ساتھیں وجود کو حرکت بھی ہوتی ہے ان کو جھلکی ہوئی ٹینی کی طرح جھبایا ہوتا ہے ان کی اروادی اینے کو شفاف کیا ہوا ہوتا ہے ان کے لئے شراب محبت بہائی آقام رفضا ونی سننے کے لیے ان کے سماعتو کو خوش زوق بنا لیا ہوتا ہے ان پر حمایت کی برسات کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیت پیاری بنا دیتا ہے ساتھوں کو اٹھ اٹھ کے وہ عبارت کیا کرتے ہیں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں اللہ کی مقرب بندے یہ ہوتے ہیں اللہ کی محبوب بندے یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے بندے اللہ کو ایک مطبع پکارو توسی اللہ کی بارگامے تو آؤ اللہ کو سجدہ ریت تو کرو جھکو توسی کہتے ہیں نا جب بندہ اللہ کو بھکارتا ہے جب پیار محبت سے اخلاص کے ساتھ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے اس کو دیکھتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اس لنے پر تو اس کے سارے گناہ چل کر راکھ ہو جاتے ہیں تو اللہ کو بھکارت ہے اللہ کو یاد پکڑو دیکھنا پھر اللہ آپ کو کتنا منصبت آپ ماتا ہے کہ ایسا مقام آپ کا بڑھ جاتا ہے ہمارا حال تو یہ بند گیا ہے کہ ہم نمازے تو کرتے نہیں عبادت تو کرتے نہیں اور شونک رکھتے ہیں ولی اللہ بننے کا اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ مجھے نیک سالے لوگوں کی صحبت پتا فرما مجھے اچھا بنا دے اچھوں میں شامل کر دے یا اللہ اپنی عبادت میں سونک سونک اتا فرما یا اللہ مجھے نیک بنا دے اچھا بنا دے کبھی تیرے نام حرمانی نہ کروں ہمیشہ نیکیاں ہی کرتا رہوں کبھی کسی کو نہ ستاؤں ظلم نہ کروں شراب نہ پیوں سود نہ کھاؤں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رہوں ہمیشہ نیکیاں کرتا رہوں کیا اللہ تیری عبادت کرتا رہوں یہ کہوں ہمارا حال آج کل دوسرا بن چکا ہے موبیل ہوتا ہے نہ جانے آج کل کا دور تیجمنلوجی کا آگیا ہے نہ جانے کیسے کیسے فنکشن آگئے ہیں کیسے کیسے رواج آگئے ہیں ان کو اپنایا چاہ رہا ہے نماز کی طرح ہوتے بچے لوگ ہی ہو رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم ولی اللہ بننا چاہتے ہیں ولی اللہ ایسا نہیں بنی پڑتی ہے مشکلات حل کرنی پڑتی ہیں مشکلات جھننی پڑتی ہیں عبادت کرنی پڑتی ہیں رب کے حضور سچا رز ہونا پڑتا ہے قیام کرنے پڑتے ہیں رات کو اٹھ کے عبادت کرنی پڑتی ہے تحجد پڑتنی پڑتی ہے دلوات قرآن کرنی پڑتی ہے تب جا کہ کہیں منصب پر انسان فائز ہوتا ہے اللہ پاس سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بنائے متعقی بنائے پریزگار بنائے مرتبہ کمارا ایمان سلامت رہے یہ دعا کیا کر اللہ سے جا اللہ ہمیں مسکینوں میں سے اٹھانا مشرقین میں سلام اٹھانا یہ دعا کیا کر اللہ سے اللہ پاس سے دعا ہے کہ ہمیں دون جھاں کی بھرائیں عطا فرمائے ہمیں نیک بنائے متعقی بنائے پریزگار بنائے وآخر دعوہ ان الحمدلہ بلعالم